السلام علیکم میں ہوں آپ کا علی بلوچ پریشیس ورڈ میں آپ کو پار فیر سے کچھ چامدیت کہتے ہیں آج ہم موڈر لیٹیچر پہ بات کریں گے جو کہ پار سیکنڈ ہے مزید کسی ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ مابنوں ٹاپک اٹھ سارٹ کریں ویوز اگر آپ ہماری پہلی مرتبہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن کو دباننا مت بھولیے ویوز ہم پہلے سی موڈر لیٹیچر پہ ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے ہماری پیریویس ویڈیوز نہیں دیکھا ہے نیچے لنک آ رہی ہے آپ ان پہ کلک کریں اور وہ ویڈیو آپ زبود دیکھیں ہم نے جو پیریویس لیکچر بھی ڈسکس کیا تھا وہ اس میں تھا تھامس ہالڈائی ہنڈری جیمز جسکن کنورڈ جیم ہسکن ڈبلی ویڈز یہ ہمارے جی رائٹرز تھے اور بھی کئی رائٹرز ہیں جو امریکن لیٹیچر کے ہیں دوسری اور بھی رائٹرز ہیں جی بھی شاہ سے اور ان کے علاوہ ہم آج جو رائٹرز پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈوریتھ ہی ریچرڈ سن ڈوریتھ ہی ریچرڈ سن نے ایک نویل لکھے تھی جن کا نام تھا پوائنٹڈ روٹ نویل یہ جو نویل ہے اس نے جو لکھا تھا وہ تھا یہ نویل پبلیشٹ ہوئی تھی نائنٹین نائٹی فائیو میں اور یہ سیمی آٹو بائیو گرافیکل نویل ہے جو ڈوریتھ ہی ریچرڈ سن نے لکھی تھی اس کی جو ٹائٹل ہے نویل کی وہ ہے پلکرم یہ آپ رہے دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس ٹیم آف کانشنیسز میں نویل لکھا گیا ہے اس ٹیم آف کانشنیسز سے کسی نے پفاسی اس کی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس نویل کی وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اس ٹیم آف کانشنیسز میں لکھا گیا تھا اور یہ جو نویل ہے پوائنٹڈ روٹ یہ نویل سیمی آٹو بائیو گرافیکل ہے ڈوریتھ ہی پوائنٹڈ روٹ جو نویل ہے یہ بیسٹ ہے آتھرز کے اپنی لائف پہ جو ایٹین نائٹی وان سے لے کر نائٹین فیفٹین تک یہ نویل لکھا گیا تھا اور اس کا جو مین کری کھٹر ہے وہ ہے مریم وہ سینٹر کری کھٹر ہے اس نویل کا جو اس نویل میں بیسٹ ہے اور جو اس ٹیم آف کانشنیس تھی و fashit اپلائے کیا تھا یہ فرسٹ اپلائیو کیا تھا اس نے اس ٹیم آف کانشنیس نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویلیوم جیمس جو ہے اس نے بھی فسٹ اپلائیو کیا تھا اس ٹیم آف کانشنیس اس کے اپنے ہی ایک نویل ہے اس میں اس نے اسٹیم آف کانشنس کیا تھا اس کے علاوہ بہت سے ریٹرز ہیں جس میں ڈی ایچ لارنس ہیں ڈی ایچ لارنس میں ایک نوول لکھا تھا در ریمبو یہ جو نوول ہے در ریمبو یہ پبلش ہونے سے پہلے ہی اس نوول کو بین کر دیا گیا تھا یہ پبلش نوول نہ ہو یہ بھی اسٹیم آف کانشنس نے اس میں نوول لکھے گئی تھی ڈی ایرز آج کے لئے ہماری اتنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوسٹنس ہیں یا آپ کسی اور ٹاپکس پہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی کمنٹس دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا چاہوں کہ ڈی ایرز ہے ہم اس چینل پہ لینگسٹک پہ بھی بات کریں گے انگلیش کرامر پہ بھی بات کریں گے اور ایس ویل ایز ہم انگلیش لٹریچر پہ بھی بات کریں گے یہاں پہ ہم کوئیز بھی لائیں گے کوئیز پہ بھی بات کریں گے اگر آپ کو ہماری چینل پسند ہیں اور آپ کو ہمارے لیکچے جو ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہیں تو پلیز پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نیچے دوئے آئیکن بٹن کو بھی دبائیں اور ویوز اپنی کمنٹس سے ہمیں آغاز ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ اپنے خیال کریں رکھیں اللہ حافظ